دین کی گیرت دے بے دین مسلمہ کو پھر دین کی گیرت دے یارب دل مسلم کو اسلام کی الفت دے پھر جلب محابت دے پھر جوش اخوت دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ وبرکاتہ اللہ اکبراتہ اسلام علیکم ورحمت 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 اللہ اکبراتہ ہی لا حل و لا قوة الا باللہ ہی على الظلام لا حل و لا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا اله إلا اللہ لا شریک اللہ محمد عبده ورسول رزید صلی اللہ علیہ محمد وعلى علی محمد وعلى علی ابراہیم بارک اللہ محمد وعلى علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم حمید وصلاة القائمت محمد الوصیلہ والا لہ repentance محمد اللہ محمد الحمد اللہ والسلام على عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ يِسَاقَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ بَرَاءَ الظُّهُرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِي ثَمَنٌ قَلِيلًا فَبِئْثَ مَا يَشْتَرُونَ عرب خدرہ بنورِ مصطفیٰ سوخت چراغِ مردہِ مشرق برہ فروخت ولیکن آن خلافت راہ گم کرد کہ اول مومنہ را شاہی آمو محترم سامینِ چرام جنابِ سیدِ عالم فخرِ بنی آدم حضرتِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے درویش پیدا کیے یہ کام اس سے پہلے بھی راہب لوگ کرتے تھے دنیا چھوڑ کر گاروں میں چلے جاتے جنگروں میں چلے جاتے اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ دنیا میں حکومتِ الٰہیہ قائم تھی ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روش ناز کرایا جس سے پہلے لوگ متعارف نہیں تھے لوگ یہ جانتے تھے کہ جو حکومت لوگ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محلات ہوتے ہیں ریشمی پرش بشے ہوتے ہیں پیرے دار ہوتے ہیں سونا چاندی جو ہے اس کے برطن میں کھانا کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا وہ خرص ہر مہینہ میں کرتے ہیں ملک کا خدانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے رسول کریم علیہ السلام نے آ کر دنیا میں کیسا یہ کام کیا جس کی کوئی نظیر نہیں مل کہ بادشاہت کو ختم کیا خلافت کو قائم کیا اس کے بارے میں علام اقبار رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں نے پڑھے کہ رسول اللہ کے نور سے عرب بھی چمک اٹھا مشرق کے لوگوں نے بھی اس کی پیردی کی تو وہاں بھی روشنی پھیل گئی دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ کیسر روم کا سفیر آتا ہے اور وہ مدینہ مدورہ میں پوچھتا کہ آپ کا بادشاہ کہا ہے تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بادشاہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے ہاں امیر ہے انہوں نے کہا اس کا محل کوئی محل نہیں وہ کہاں ملے گا انہوں نے کہا بیتر مال کے اونٹ چلانے گیا ہوا وہاں گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ سرانے رکھے دوپیڑ کے تبتی ریت پر سوئے پڑے تھے پسینہ بہر آتا وہ سفیر کامپ نے لگا اس نے کہا یہ شخص ہے کوئی پیرے دار نہیں کوئی دربار نہیں ہمارے بادشاہ اس کا عنام سن کر کامپ نے حال یہ ہے کہ انترار آرہ دخیر کے اور جب لوگ کہا امیر المحمل آپ کسی غلام کو بیج دیتے تو فرمایا بوجھ میں نے حکومت کیا اٹھایا اس آب میں دوں گا غلام کیوں یہ تندہ کرے یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وجود نہیں پیدا کیا اور نہ ان کا نمونہ کوئی اور آئے گا رسول کریم علیہ السلام کا یہ حال کہ کوئی اپنے لئے امتیاد نہیں چاہا کوئی الگ مسلط نہیں تھی گبھی نہیں تھی جہاں بیٹھے ہو عام نمازیوں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص آتا ہے تو وہ حیران ہوتا پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے بتلانا پڑتا ہے کہ یہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں عدب کے لئے حالانکہ لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضرت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا نہ ایک شخص آیا کامپ نے لگا روب سے بد بھی تھا حضور نے فرمایا کیوں ٹر رہے ہو میں سواغفت کا بچہ ہوں جس کو تعدہ گوشت نہیں ملتا تھا